بیلومتہ پاکستانی فیملی ریکشن میں مجید کرتا ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو اے یار چینل بنی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے سبسکرائب کر دیا ساتھ بیل ایک انکوڑ لازمی پریس کر لینا کیونکہ اس کے بغیر نوٹفکیشن نہیں ملے گا یوٹیوب کا رول ہے اس کو پریس کریں گے تو سبسکرائب کریں گے تو اس کے ساتھ آپ لوگ نوٹفکیشن مل جائیں گے تو میرا نام وجہات ہے اور یار اگر فال نہیں کیا تو فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک آپ لوگ کو مل جائے گا ہمارے ڈسکرائب میں وہاں پر جا کر آپ لوگ کو بات کرنے ہو کر سکتے ہیں کونفرمیشن دینے ہو دے سکتے ہیں اور کوئی مطلب آپ لوگوں کو اپنے تھوٹس وغیرہ کلیر کرنے تو ہمارے کر سکتے ہیں ہیں تو ویڈیو کا ایک ٹائٹل بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے تو میں جلدی سی ویڈیو کا ٹائٹل بتاؤں گا انڈین میزائل نے تھوڑا پاکستانی پرمانو بموں کا گھمان ہون سے میزائل ہے اب یہ مجھے بابا نہیں پتے کہ کون سے ایسا میزائل ہے تو یہ ویڈیو دیکھیں گے تب اس کے بارے میں ایڈیا ہوگا بلکل بابا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اوریجنل ویڈیو کا لنک آپ لوگوں کو مجھے گا ڈسکرپشن میں لازمین کی چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں تو کانون کرتے ہیں ٹیٹ وانہ انڈ سٹارٹ نمشکار دوستو سواغت ہے آپ کا انسائٹ نولیج کی ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو اگر آپ میری ویڈیوز ریگولر دیکھتے ہیں تو اپنے ایک چیز جرور نوٹس کی ہوگی کی میں اپنی ویڈیوز میں پاکستان کا جکر نہیں کرتا بلکل بلکل یہ تو ہے ہاں بلکل شاہی بات ہے اچھا 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 بلکل بلکل اچھا 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 ہے دوستان بھارت کی یہ مسائل کیسی لگی اور کیا یہ پاکستان کا پرماڑو گھمن توڑ پائے گی یا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں فیلال دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی فرم لیں گے ڈیفینس سے جڑی ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواز چہین او بھائی او بھائی کیا نکال دی ایڈیو بھائی تو مطلب کہ ڈی ایڈیو نے یہ مسائل کمال کر دیا اس کی تین ہزار کلومیٹر رینج ہوگی آٹھ میک پہ یہ آٹھ میک سپیڈ مطلب کہ مو سے کہنا ایک آسان چیز ہے لیکن یہ ایک بہت ہی بڑی رینج ہے مطلب کہ یہ کافی زیادہ خطرناک ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مطلب کہ پاکستان کی طرف سے آئے ہوئی کوئی بلیسٹک مسائل یا تو بھائی پرمانوں مسائل جو بھی ہوگا اس کو یہ روکنے میں اوپر ہی تباہ کر دے گا لیکن یار جگر جب میں تو پہلے یہی دعا کرتا ہوں کہ ایسی مطلب کہ نوبتی نہ ہے اور لڑائی نہ ہو اگر لڑائی ہوتی ہے تو ایک ان مسائل نہیں چھوٹتی ہیں پھر یا تو ساری چھوٹیں گی وہاں سے انڈیا کی طرف سے بھی اور ادھر سے بھی پھر کوئی مطلب کہ اتنے زیادہ کتنے گوبی ہیں روکنگ اس سسٹم مطلب مارا اتنا ڈیفنس سٹرونگ ہے مطلب کہ یہاں کے اگر انڈیا چھوڑتا ہے ساری تو پانچھے روک دے گا کتنے روکے گا کتنا پاکستان روکے گا اگر انڈیا کی طرف یہاں سے جاتے تو انڈیا پچاس ساٹھ روک دے گا بکایا زہر سی بعد ہے پچاس ساٹھ اگر جا کے لگتے تو تباہی تو وہی سارا اے ڈیفنس سسٹم اتنا کمزور ہے نا کس کا مارا ہمارا تو بہت زیادہ کمزور ہے لیکن انڈیا کا بہت زیادہ سٹرونگ ہے بہت سٹرونگ ہے لیکن یہ کہ بابا جب جنگ ہوتی ہے نا تو پھر اس میں مطلب کہ کچھ ایسی چھوڑ دیے جاتے کچھ پرمانوں میں جائے پتہ نہیں لگتا کون سے آ رہے ہیں یہ اتنے نقصان ہیں بموں کا کے وجہ جو ایٹمی دماتا دیکھیں ناگر ساگی اور ان پر ابھی بھی اثرات ہیں کتنے سال ہو گئے ہیں اس چیز کو بلکت امریکہ نے جو گرائے تھے نا تو اب آپ بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ لنگڑے ہوئے یا ان کے جنہ پر کوئی نشان ہوتے ہیں تو دیئر سی بات ہے اب بھی اگر یار یہ چیز ہماری تو پہلے تو نوبت ہی نہیں آنی کبھی بھی ایسا کام نہیں ہونا لیکن یار دیکھ اگر ہوتا ہے تو نقصان تو عام لوگوں کہنا گورنمنٹ لیول کے لوگوں گے وہ بھاگ جائیں گے بم گریں گے عوام پر گریں گے آہ عوام پر گریں گے جنتہ پر گریں گے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے مطلب کہ کافی زیادہ ایک میزائل کو اوکے گا بھائی کوئی سسٹم عام چیز ہے تین ہزار کلومیٹر کہاں تک ہی رینج ہے بلکل وجہات یہ ایسے سسٹم ہیں کہ اور میزائلوں میں ایسے نہیں ہیں نا جو پاکستانی دیکھیں وہ پاکستانی میزائلوں کو اوپر ہی تباہ کر دے گا مطلب اگر وہ یہاں سے فائر کرتے ہیں ازایر سی بات ہے میزائل اگر فائر کرتا ہے تو بھائی وہ اوپر اسمان میں تباہ کر دے گا اس میں اتنی طاقت ہے اس میں ایسا انہوں نے ٹکنالوجی اور وہ اس کی ریڈیشنز بھی نیچے نہیں آنے دے گا دیکھو نا کمال یہ اوپر ہی فضاء میں ہی سب کچھ تباہ کر دے گا اور اس کی ریڈیشنز بھی نیچے نہیں آنے جائیں یعنی اثرات نیچے نہیں آنے جائیں تو بہت ہی مطلب انڈیا مطلب ڈی آ ڈی او نے یہ کام کیا میں کمال کیا ایک قسم کا بھائی سو بندہ بولے تو بولے بھائی کیا وی اے پی ان لوگوں نے یہ میزائل بنا ہر چیز کو نظر میں رکھے انہوں نے یہ سسٹم بنا دیکھا جائے نا ڈی آ ڈی او نے انڈیا کو بڑے اونچے مقام پر کھڑا کر دیا بلکل اس میں کوئی شاگ نہیں اتنی ایسی ایسی چیزیں انہوں نے دفاع کے مسئلے دفاع کے معاملے بلکل تو یار آپ لوگ بتائیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کیا تھوٹس ہیں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب کریں ادھری ویڈیو ختم کرتے اپنے بہت زیادہ رکھنے تو بائی